پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات دوہزار چوبیس میں مبینہ دھالنے کی بنیاد پر حضب اختلاف کی سیاسی جماعت ملک میں نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہی ہیں چار سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک میں نئے انتخابات کروائے جانے کے مطالبے کے بعد یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ملک میں نئے انتخابات کا ماحول بن سکتا ہے اس بارے میں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ حضب اختلاف کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ کوئی نئی بات نہیں ہونے کی وجہ سے حکومت اس مطالبے کو سنجیدہ نہیں لے گی خیال رہے کہ سنی اتحاد کانسلٹ و انتخابات کو دھاندی زیادہ قرار دے کر شروع سے ہی نئے انتخابات کا مطالبہ کرتی آئی ہے تاہم اب جمیت العلماء اسلام فیک سربراہ مولانا فضل الرحمن نے بھی ایک مرتبہ پھل دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پیر کے روز پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے مزید برہ جی ڈی اے کے مرکزی سیکٹری جنرل ڈاکٹر سفدر علی عباسی نے بھی ملک میں نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے اب تک ملک کی چار سیاسی جماعتیں ملک میں نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر چکی ہیں ان سیاسی جماعتوں میں سنی اتحاد کانسل جمیت العلماء اسلام فی اے این پی اور جی ڈی اے شامل ہیں پارلمان میں اپوزیشن جماعت سنی اتحاد کانسل عام انتخابات کو دھاندے زدہ قرار دے چکی ہے سنی اتحاد کانسل کا موقف ہے کہ حکمران جماعتوں کو عام انتخابات فارم سنتالیس کے تحت جتوائے گئے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی انتخابات میں مبینہ دھانلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ملک میں جلد نئے عام انتخابات کروائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اتوار کو جی یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بار پھر ملک میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کی زبانت تک بنانے اور رازی کرنے کے الفاظ کے کوئی معنی نہیں عوامی نیشنل پارڈی کے رانما میاں افتخار حسین کے مطابق سب سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ انتخابات دھاندی زیادہ تھے ان انتخابات نے ملک کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب نئے انتخابات ہی واحد حل ہیں جی ڈی اے کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر سفدر علی عباسی نے اردو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہماری جماعت ان انتخابات کو پہلے دن سے ہی مسترد کر چکی ہے ڈاکٹر سفدر عباسی کا کہنا تھا کہ ملک کے بقیہ صوبوں اور وفاق میں فارم سینتالیس کی شکل میں دھاندے کی گئی ہے تاہم صوبہ سندھ میں عوامی منڈیٹ پر سر عام ڈاکٹر ڈالا گیا ہے موجودہ صورتحال میں الیکشن کمیشن کو نئے انتخابات کا انعقاد کروانا چاہیے دوسری جانب تجزیہ کاروں کے مطابق نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کرنے والی دونوں سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی نے ہی شکست دی ہے بنیادی طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے جس کو حکومت سنجیدہ نہیں لے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے انتخابات کے مطالبے پر اس وقت رائے آمان نہیں ہے سوشل میڈیا کی حد تک تو ان مطالبات میں زور ہوگا تاہم نئے انتخابات کا فیصلہ عوامی حلقوں میں نے کرنا ہے ملک میں مہنگائی کی صورتحال اور سیاسی افرہ تفریق انتخابات کے انعقاد پر اثرات کے بارے میں نظیر لغارک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت اپنی کارکردگی سے ملک کے مجموعی حالات کو بہتر نہیں بنا سکی تو پھر دو سے چار دن بعد نئے انتخابات کے مطالبات زور پکڑ سکتے ہیں جن کا حکومتی اتحاد میں موجود سیاسی جماعتوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ کوئی نئی بات نہیں جب تک موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں قبل از وقت انتخابات کے امکانات نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کروانے کے مطالبات میں زور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے آتا ہے اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نئے انتخابات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں اس وقت عام انتخابات کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں حضب اختلاف کا حصہ ہیں اپوزیشن جماعت عام انتخابات اور حکمران مخالف مہم چلاتی رہتی ہیں کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا